ہم ہم سٹارٹ کریں گے فنجائی میں اپنا نیکس ٹاپک جو کہا ہے نوٹریشن کی فنجائی کہ فنجائی جو ہیں وہ جتنی بھی پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی نوٹریانٹ کے لحاظ سے جو ہیں وہ ہیٹروڈوک فنجائی جو ہیں ہیٹروڈوک یہ ساری کی ساری ہیٹروڈوک اطلب یہ اپنی خراب کو تو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ آرلیڈی پریپیرٹ آرگینم فوڈ جو ہے وہ اسی کو استعمال کرتی ہیں یہ اینیمل سے ہیٹروڈوک کے لحاظ سے اتنا ڈیفرنٹ ہے یہ اینیمل جبنے بھی پائے رہتے ہیں وہ انجیسٹیو ہیٹروڈوک ہیں جبکہ فنجائی جو ہوتی ہے یہ ابزورپٹیو ہیٹروڈوک ابزورپٹیو ہیٹروڈوک کا مطلب یہ ہے کہ فنجائی جو ہے وہ اس کا ہائی کی موجود ہے باہت ہے وہ کوئی اورگینک مٹیریل جو ہے وہ موجود ہے سب سے پہلے فنجائی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے انزائم ساریج کرتی ہے وہ انزائم اس کو ڈائیجسٹ کرتے ہیں سمال پیسیز میں اس کے بعد اس کو جھا ہے وہ آبزورپ کیا رہا ہے یہ جو Carbon ہے اس کو ہم fibre کے لاتے ہیں انجیسٹن میں کیا ہے پہلے فنجائی پوڈ کو انسائل میں لے کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ڈائیجیٹ ہوتی ہے پھر آبزورپ ہوتی ہے جبکہ یہاں پی کیا ہے کہ پہلے انaciesم خارج کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہاں پہ ڈائیجیسٹل ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیجسٹڈ فوڈ کو جو ہے وہ ابزورب کیا جاتا ہے یہ میکنیزم جو ہے وہ کیا کہناتا ہے ابزورپٹیو ٹیٹرو ٹو پنجائی جو ہے اس میں نوٹریشن کے لحاظ سے جو ہے وہ پور مجر کیٹیگری میں ڈیوائیڈ دیکھتے ہیں نمبر وان ہے سیفروفائٹ نمبر ٹو ہے پیرا سکے نمبر تھری ہے پری ڈیٹر نمبر پوریس میوچرسپک مجر پہلے ہم دیکھتے ہیں سیفروفائٹس ایسی فنجائی جو کہ ڈیٹر آرگانک میٹر سے اپنی فوڈ لیتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیفروفائٹس ڈیٹر آرگانک میٹر ڈیٹر آرگانک میٹر ڈیٹر آرگانک میٹر کیا ہوا دبل روٹی بغیرہ اس کے اوپر ہمیں ملتی ہیں ان کو اکھلی جو اگر جاتے ہیں اس فارم میں جو ہے وہ سنجائی ڈیٹر وغیرہ کے اوپر ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد جو گل سادری ہوگی ہیں فوڈ وہاں پر آئیلیپل ہوگی ہیں جو گاؤں گو وغیرہ جو ہے انیمال کی موجود ہو وہاں پر گروہ کرسکتی ہیں کوئی انیمال ڈیٹ ہو گیا کوئی پلانٹ ڈیٹ ہو گیا اس کے اوپر جو گروہ کرتی ہیں فنجائی وہ ساری کی ساری جو کس کیٹیگر میں آتی ہیں سیپرو فائز جو جہاں پہ بھی آرگانک میٹر مجود ہے وہاں پہ یہ گروہ کرسکتی ہیں ایسی فنجائی کو ہم نام دیتے ہیں سیپرو فائز دوسری قسم جو ہے وہ ہے پیرا سیٹک پیرا سیٹک فنجائی جو ہیں وہ ایسی فنجائی کو کہتے ہیں جو دوسرے لیوی آرگانزم سے اپنی فوڈ اپنی کرنی یہ ڈیٹ آرگانی میٹر سے کرتی ہیں جبکہ یہ جو ہے وہ اپنی فوڈ لیوی آرگانزم سے اپتین کرتی ہیں اور وہ لیوی آرگانزم جو ہے وہ کہلاتا ہے ہم کا ہوسٹ اور فنجائی کس آرگانزم سے فراغ لے رہی ہو جو آرگانزم ہے وہ کہلاتا ہے ہوسٹ اور فنجائی بزارتے خود کیا کہلاتی ہے پیرا سیٹ کہلاتی ہے تو یہ اس فراغ لینے کے پراسس کے دران پلانٹ اینیمل کے اوپر گروہ کرے اس میں کوئی نمی ڈیز پیدا کر سکتا ہے تو ایسی فنجائی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے یہ پیرا سیٹ فنجائی کہلاتی ہے اس کے بعد جو ہے پیرا سیٹ کی دران پیرا سیٹ دیں گے تو وہ سکتا ہے فنجائی جو ہے وہ کچھ اوبلیگیٹ پیرا سیٹ ہیں یہ صرف پیرا سیٹ کی فارم میں اگر فنجائی وزیسٹ کر سکتی ہو تو ایسے فنجائی کو ہم نام دیتے ہیں کہ وہ اوبلیگیٹ پیرا سیٹ ہے اگر کوئی فنجائی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ایسے پیرا سیٹ بھی ایسجد کر سکتی ہو لہذا سیپروفائٹ بھی ایسجز شکتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں فیکول تیٹے فیکل تیٹے پیرا سیٹ جو کہ نارملی جو ہے وہ سیپروفائٹ ایسے اپورچنینٹی ملے تو وہ اس پیرا سیٹی بھی بن سکتا ہے ایسی فنجائی کو ہم کیا نام دیتے ہیں فیکنٹیٹیو پیراسیٹس اس کے بعد تھرڈ جو ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے یہ سیکنڈ وان تھی اسی فرسٹ وان جو تھرڈ وان ہے ہمارے پاس ہوا ہے پری ڈیٹر فنجائی پری ڈیٹر فنجائی ہیں وہ ایسی فنجائی ہوتی ہے جو دوسرے اورگنزم پر شکار کرتے ہیں اس سے اپنی موڈ لیتے ہیں یہ دن اورگنزم پر شکار کرتے ہیں ان میں ایل وارمز آجاتے ہیں ان میں نیمہ ٹوڈ سے وغیرہ آجاتے ہیں ایل وارمز شکار کرتے ہیں اس سے اپنی فوڈ لیتے ہیں شکار کرتے ہیں اس کے دو میکنیزم ہیں ہم دونوں پر ڈسکس کرتے ہیں پری ڈیٹر فنجائی کا ہائپی ہے یہاں سے کوئی دیچ ہے وہ نیمہ ٹوڈ وغیرہ جو ہے وہ پاس من کر رہا ہے جائی ہے اس کی ہائپی ہے اس کے دیگے کانسٹرکٹنگ رینگ بنا دیا سپیشل ہائپی ہوتے ہیں جو اس کے دیگے کیا بناتے ہیں کانسٹرکٹنگ رینگ یہ ان کانسٹرکٹنگ رینگ کے ادر پھنس جاتا ہے فوڈ نہ ملنے کی وجہ سے یہ اینیمن جو ہے وہ ڈیٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد جائی سے جو ہے اس پیشل آئی ہوتی سب کے ہائپی جن کو ہم اسٹوریا کہتے ہیں وہ وہ اسی اڈیٹ ہوتے ہیں اور وہ اس ایڈیٹ اینیمن کے اندر بھوس کے وہاں سے اپنی فوڈ جو ہے وہ اٹین کرتے ہیں تو پہلے ہی اس اینیمن کو کانسٹرکٹنگ رینگ میں پھنسا کے اس کو ڈیٹ کرنے کے اس کے بعد اس کے ہسٹوریا ہائپی سپیشل ہائپی جو ہے وہ اینیمن کے اندر بھوس کے وہاں سے جو ہے وہ اپنی فوڈ کو ابزور کرتے ہیں اس طرح کی فنجائی کو جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں کانسٹریکٹنگ رنگ پریڈیٹری فنجائی یہ اس کا میکنیزم کس کے ذریعے سے ہے بائی کانسٹریکٹنگ رنگ اس کے ذریعے سے یہ شکار کرتی ہے دوسری جو ان کی آئی پہ وہ فنجائی کیا کرتی ہے اس پیشلائز قسم کی مائکو ٹاکسنز ہیں وہ محول میں خارج کر دیتی ہیں اس کی وجہ سے نیمہ ٹوٹس اگرہ جب وہاں سے گزرتی ہیں تو وہاں پہ مفلوج ہو جاتے ہیں اس کے بعد پانکس کے وہی اگر ہسٹوریا ہائی پی یہاں سے نکلتے ہیں وہ اس اینیمن کے اندر ہوسکے وہاں سے اپنی فوڈ جو ہے اورگانک فوڈ جا ہے وہ اس کو ابزور کرتے ہیں تو یہ ہے بائی مائکو ٹاکسنز مائکو پہ پنجائی ٹاکسنز کا ٹاکسنٹی تو یہ پنجائی سے نکلنے والا ٹاکسنٹی ہوتا ہے جو کہ مفلوج کر جاتا ہے ایسی موم بغیرہ کو اس کے بعد پنجائی اس کا پہ اس کو ایسی فوڈ جو ہے وہ استعمال کرتی لاسٹ ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے میوچیلسٹک فنجائی میوچیلسٹک فنجائی تو ہے یہ کسی دوسرے اورگنزم کے ساتھ جو ہے وہ ایسی میوچیلسٹک ریلیشنشپ رہتی ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے فنجائی کو پوڈ ملتی ہے دوسرے اورگنزم کو بھی فنجائی ہے وہ بینیفٹ لیتی ہے اس کے تمہارے پاس اس کی دو جو ہیں وہ ایسیمپلز ہیں میجر لائکنز نمبر ٹو مائکو رائزا دونوں کو ہمارے پاس دیکھتے ہیں لائکنز ہیں یہ ایسا ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں فنجائی جو ہے وہ ریلیشن بناتی ہے الڈی کے ساتھ الڈی جو ہے وہ فنجائی کو ریلیشن کر رہی ہوتی ہے پوٹو سنٹسیز کے ذریعے سے پھول فنجائی بدلے میں اس کو نوٹرینٹ اگزوب کر کے دیتی ہے وارٹر اگزوب کر کے دیتی ہے اور اس کی پرٹیکشن کر دیتی ہے لائکنز ہیں وہ وہ ایسی جگہ پر جو کہ بنجر لاکھا ہے چکل مدانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ چٹانوں کے اوپر اپنے آپ کو سروائب کروا رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہاں پہ الڈی جو ہے وہ پارٹنر جو ہے وہاں پہ سوٹو سنٹسیز کا اوپر فنجائی جو ہے وہ راکز کے اندر سے بھی نوٹرینٹ اگزوب کر کے جو ہے وہ فنجی کے لیے اویلیبل کرتی ہے مائکورائزہ جو ہے اس نے اسویسیئیشن ہوتی ہے فنجائی کی پلانٹس کے ساتھ جب فنجائی پلانٹس کے ساتھ اسویسیئیشن بناتی ہے تو پلانٹ جو ہے وہ فنجائی کو اویلیبل کرتے ہیں کون اور فنجائی جو ہے وہ پلانٹ کی نوٹرینٹ ایبزوربنگ کیاپیبیلٹی کو انگریز کر دیتی ہے دیکھیں پلانٹ بزارتے خود بھی نوٹرینٹ وارٹر ایبزورب کرتا ہے لیکن کچھ کاس قسم کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان کی کیاپیبیلٹی کو انگریز کر دیتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جو پلانٹ مایکورائزل اسویییشن میں پائے جاتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں ان کی گروہت کی سپیوٹ جائے وہ زیادہ ہوتی ہے جو کہ مائیکورائزل اسویییشن میں نہیں پائے جاتے ہیں کہ زیادہ ہی مارے ایلیچر قتم ہوتا ہے ہے کیوں